ہم کہتے ہیں نا اللہ اللہ کا مطلب کیا ہے آپ کسی پوچھئے کسی مسلمان سے اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ یعنی خالق تو خالق کا مطلب پھر کیا ہے اللہ کے لفظ کا مطلب کیا ہے امام نے فرمایا کہ اللہ میں چار حرف ہیں جس میں سے ایک تقرار ہو رہا ہے لام الف لام اور ہا تو کل تین حرف ہیں امام نے فرمایا کہ یہ علف کا مطلب ہے علف میں اللہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو ہماری ولایت کی نعمت مخلوقات کو ادا کی ہے یہ اللہ میں علف کا جو علف ہے اس کا مطلب ہے لام کا مطلب ہے لزم اللہ علی خالق ہی ولایتنا شیخ صدوق نے کتاب توحید میں لکھا ہے کہ اللہ نے لازم کیا ہے ہماری ولایت کو اپنی مخلوقات پر یہ لفظ اللہ میں حرف اللہ کا مطلب ہے حوان علی مبغزینہ و منکر ولایتنا ذلت اور خاری ہے ہماری ولایت کے منکار کرنے والوں کے لئے یہ لفظ اللہ میں حرف ہا کا مطلب ہے یہ ہے اللہ کا مطلب ہے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے جب آئے مالیم اسلام سے پوچھا گیا کہ قرآن کی اس لفظ کا کیا مطلب ہے تو امام نے لفظ کا مطلب نہیں بتایا حرفوں کا مطلب بتایا امام نے اشارت فرمایا ہے ہاں میم این سین قاف مولانا نے کہا کہ اگر چاہوں تو جتنی قومیں گزر چکی ہیں ان کے حالات اور جتنی قومیں قیامت تک آنے والی ہیں ان کے حالات تو میں ہاں میم این سین قاف سے کھول کر بیان کروں یہ کیا علم ہے یہاں پر اقلے بند ہیں امام سے پوچھا گیا کہ لفظ سمد کا مطلب کیا اللہ ہو سمد تو امام نفق بیان فرمایا تھا کہ سمد کا مطلب بینیاز اللہ کسی کا محتاج نہیں لیکن لفظ دلیل ہے ان نیت پر یعنی خود اس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے لفظ سے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ لفظ علف کا مطلب ہے لام دلیل ہے اس کی علوہیت پر سوات دلیل ہے اس کی صداقت پر میم دلیل ہے اس کے ملک پر دال دلیل ہے اس کے دوام ملک پر پھر امام نے کہا کہ اگر مجھے وہ اصحاب مل جاتے کہ جو اس لائق ہوتے تو میں پورا دین پوری شریعت توہید اور رسالت اور امامت اور قیامت اس لفظ سمد سے تمہیں بیان کرتا پھر امام نے تھنڈی آہ بری اور کہا کہ جب میرے جد علی کو ایسے نہ مل سکے تو مجھے کیسے ملیں گے مجھے کیسے ملیں گے